بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محسوس دوستو اللہ تعالیٰ کی نیک بندے جو اپنی تمام تے زندگی اللہ تعالیٰ کی بند کی اور اس کی عبادت و تقویے کے لئے وقف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہیں اپنی خوصی سے انایت سے ویلی، عبدال، کتب اور غوط جیسے عالی و عرفہ روانی مراتب پر فائز کر دیتے ہیں عدیث میں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک معاشرے میں اہل حق علماء موجود رہیں گے معاشرہ ٹھیک رہے گا جس کسی نے بھی اگر علماء کی پیروی چھوڑی ہو اور اپنی سند کی راہ پہ چل پڑا یقین ان اس کی منزل گمراہی ہوگی انہی اللہ کے نیک بندوں میں سے آج سے قریبا آٹھ سو پچاس سال کے بول ایک مشہور اور معروف بزرک عدرت نعمت اللہ شاہ ویلی رحمہ اللہ گزرے ہیں جن کے ہزاروں فاسع شاہب و مشتمل دیوان کے علاوہ ایک کسیدہ بہت مشہور ہے اس میں نعمت اللہ شاہ ویلی آنے والے واقعات کی پیشنگوئی فاسع شاہر کی صورت میں کی ہے جو آج تک صحیح ثابت ہوتی چلی آ رہے ہیں ان کی پیشنگوئی میسج جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو رہے ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے باقی کا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان کا ذریعہ کے ہیں کسیدہ کے اشار کی تعداد دو ازار کے قریب بتائی جا رہی ہے مگر ابھی تک تین سو کے لاقبہ اشار گھٹھے کی جا چکے ہیں لہذا پیشنگوئی کہ یہ انمول کسیدہ ہم سے مزید تحقیق اور جستلیو کا اتقادہ کرتا ہے انسانی اقل دھنگ رہ جاتی ہے جب ہم حضرت نعمت اللہ شاہ ویلیو کے کسیدے لکھنے کی تاریخ سے سو سے سات سو سال بعد آنے والے برعظم پاک و ہند کے بادشاہوں کے نام ترتیب وار ان کے کسیدے کے اشار میں پڑھتے ہیں جبکہ وہ اکمران ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے وہ سب سے پہلے مشہور مگل بادشاہ امیر تحمور کا نام اس کی پیداشت تقریباً دو سو سال قبل اپنی پیشن کو ایک اپتدائی اشار میں لکھتے ہیں اس کے بعد لودی خاندان کے اکمران سکندر لودی اور ابراہم لودی کے ناموں کا ذکر آتا ہے پھر ان کے بعد آنے والے ہندوستان میں مگلیا خاندان کے اکمران بابر، ہمائیوں، اکبر، جنگیر، شاہ جان کے نام ان کے اشار میں آتے ہیں اس کے علاوہ درمیان میں شیر شاہ اخوان کا نام بھی عذر ہے خاتین ادرہ جنگ خاندان مگلیا کے تین سو سال دوری حکومت کی ترتیبہ پیشنگوئی کرتے ہوئے وہ انگریز کی ہند میں آمن تک خاندان مگلیا کے قریباً تمام حکمرانوں اور ان کی مدد حکمرانی بیان کرتے ہیں صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ حضرت نیمت اللہ شاہ ولی نے اس قرآن پر تیا قیمت نمہ دار ہونے والے قوم پیشت ماں بڑے واقعات اور آسات کو اپنے قصیدے میں بیان کرتے ہیں جو ماضی کی تاریخ کے روشنیں بلکہ صحیح واضح اور عام فہم ہیں جبکہ مستقبل میں ہونے والے واقعات کے لیے انتظار ایک فطری عمر ہے اور انشاءاللہ مستقبل کی ان پیشنگوئی کو ایک الادہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ نے پیش کر جائے گا حضرت نیمت اللہ شاہ ولی کی پیشنگوئی کی قصیدے میں تین مختلی قسم کے ردیف اور کافی استعمال ہوئے بعض اشار کی ردیف میں دیکھ رہا ہوں بعض کی ردیف میں پیدا ہوگا اور بعض اشار میں کافی زمانہ غائبانہ وغیرہ استعمال ہوا ہے فاتحیٰ نظرات اذرات فرماتے ہیں میں اللہ کی قدرت سے دیکھ رہا ہوں میں زمانے کی حالت دیکھ رہا ہوں ایک جگہ یہ فرماتے ہیں یہ بات علم انجوم کے ذریعے سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ذات باری تعالیٰ کی طرف سے دیکھ رہا ہوں نعمت اللہ شاہ ولی کی پیداش وفات کی جگہ کشمیر کو بتا جا رہا ہے مگر بعد اہل کلم ایران کا ذکر کرتے ہیں مگر ان کی قبر کس چکا ہے یہ کسی کو صحیح معلوم نہیں یہ تھا نعمت اللہ شاہ ولی کا مختصر طرف آئندہ کی ویڈیو میں ان کے ماضی حال اور مستقبل پیشنگرین کو پیش کیا جائے گا اس لئے ہمارے ساتھ جوڑے ڈیئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ بیل کے بیٹن کو ضرور پریس کیجئے گا اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا